احتساب عدالت کراچی میں مبینہ کرپشن ریفرنس کیس کی سماعت کے دوران سابق وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انام میمن اور دیگر پیش ہوئے شرجیل میمن کے وکیل نے کہا کہ توہینی عدالت کی درخواست زیرے التوا ہے عدالت نے فرد جرم آیت کرنے کی کاروائی موقع کر دی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل انام میمن وفاقی حکومت کے دوہرے میار پر پھٹ پڑے شرجیل میمن نے کہا کہ نون لیگ کی دوغلی پالیسی واضح ہو چکی ہے میں سوال پوچھتا ہوں آج وزیر آزم سے اور وزیر داخلہ سے کہ جب نیب نے آپ کو لکھا ہے کہ اساقڈار کا نام بی سی ایل میں ڈالا جائے اساقڈار کے خلاف ریفرنس بھی ہے تو کیوں نہیں نامی سیل میں ڈال جاتا کیوں نہیں نواز شریف کے ان کے بیٹوں کے نامی سیل میں ڈال جاتے یہ دوگلہ میار نہیں چلے گا بیپلس پارٹی کے رہنما نے کہا کہ وفاقی حکومت ملک کو اپنی جاگیر سمجھتی ہے اور جس طرح چاہے استعمال کرتی ہے نواز شریف کا مقصد اپنے بچوں کو بچانا ہے لیکن شکست ان کا مقدر ہے راجہ محمد ساقیب 24 نیوز کھلاچی